ملک ریاض حسین کبھی ایک لرک ہوا کرتے تھے لیکن اب وہ خرب پتی بن چکے ہیں اور ان کا دولت کمانے کا سفر جاری ہے 63 سالہ ملک ریاض ایک ٹھیکے دار کے گھر پیدا ہوئے اور والد کے کاروبار میں خسارے کے بعد میٹرک پاس ملک ریاض حسین کو کلرک کی نوکری پڑھ کرنا پڑی بعد میں فوج میں ایک نچلے درجے کے ٹھیکے دار کی حیثیت سے کاروبار کیا یہ ان کی زندگی کا مشکل ترین طور تھا وہ اپنے تقریباً ہر انٹرویو میں اس دور کی تکالیف ضرور بیان کرتے ہیں ان تکالیف میں بچی کے علاقے کے لیے گھر کے برتن فروخت کرنا خود کلئی یعنی سفیدیاں کرنا اور سڑکوں پر تار کو لگانا جیسے واقعات شامل ہیں وہ اپنی مرہوم بیوی کی اس حسرت کا بھی اظہار کرتے ہیں جو ایک پانچ مرلے کی مالکانہ حقوق پر مجتمل تھی پاکستان کی نوے کی دہائی میں جب یہ جمہوری حکومتیں گرائی جا رہی تھی تب ملک ریاض نے یہ بھانپ لیا تھا کہ کاروبار میں فواز کا ساتھ بہت سود مند ثابت ہوگا اب اسے چالاکی کہا جائے یا ذہانت جیسا مصبت لفظ استعمال کیا جائے لیکن حقیقت یہ ہے کہ معمولی تعلیم اور دہاتی حلیے والے اس آدمی نے بڑے بڑے فوجی افسروں کو پیسے کمانے کے منصوبے پیش کیے ملک ریاض کے خلاف مقدمات کی پیریوی کرنے والے ایک وکیل کا کہنا ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں ملک ریاض اور اس وقت کنیول چیف ایڈمرل فسی بخاری کے ساتھ معاہدوں کی تصدیق شدہ نقول عدالت میں دخل کروائی تھی کامیابی کا پہلا بڑا قدم وہ تھا جب نیوی نے ریولپنڈی کے ہاؤسنگ پروجیکٹ سے توہات کینس لیا لیکن وہ اپنا نام اس رہائشی سکیم سے واپس نہیں لے سکی ملک ریاض کا تیز دماغ ایک کے بعد ایک منصوبہ بناتا چلا گیا ہاؤسنگ سکیم کے کسی بھی پیز یا سیکٹر کا اعلان ایسی صورت میں کیا جاتا رہا کہ اس سکیم کا زمین پر وجود ہوتا نہ کوئی نقشہ تک ہوتا لیکن اس کے باوجود صرف درخواست فارم خریدنے کے لیے لوگ دیوانوں کی طرح لائن میں لگتے دکمپیل کرتے اور لاتھی چارج اور آنسو گیس کے باوجود ہٹنے کو تیار نہ ہوتے ایک پیسے پیسے کو محتاج شخص پندرہ سے بیس سال کے عرصے میں گھرپ پتی بن چکا ہے آپ اس شخص کے بارے میں چاہے یہ کہیے کہ وہ بے ایمانی سے بنا یا ایمانداری سے بنا اس نے پاکستان میں اس انڈسٹری کو جو کہ ریل سٹیٹ سے وابستہ انڈسٹری ہے زمین سے آسمان تک پہنچا دیا اور یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ ایسا لائف سٹائل پاکستان میں کسی اور جگہ پہ کسی اور ڈیویلپر کی جانب سے نہیں دیا گیا اس عرصے میں ملک ریاض پر مختلف مقدمات درج ہوئے جن میں غریب اور کمزور لوگوں کو قتل کرانے ان کی زمینوں پر قبضے کرنے لڑائے جگڑے دھوکہ دہی سمیت بہت سے مقدمات ہیں جو مختلف عدالتوں میں زیر سمات ہیں اور بہت سے مقدمات ہیں جن سے وہ بری ہو چکے ہیں حال ہی میں مختلف واقعات پیش آ رہے ہیں جن میں بیریہ ٹاؤن کے ملازمین اور انویسٹرز پراپرٹی ڈیلرز کراچی کے ٹھیکے داروں کے جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے اور احتجاج اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ ان کی نوکلیوں کا کیا ہوگا ان کی پراپرٹی کا کیا ہوگا بیریہ ٹاؤن کے سٹیٹ ایجنٹس سرمایہ کار اور ملازمین نے توحید کمرشل ایریا ڈیفنس میں احتجاج کیا اور مظاہرین کا کہنا ہے کہ پانچ سال کی قسطیں جمع کروانے کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں جبکہ مظاہرین نے یہ بھی کہا کہ کام رکھنے کی وجہ سے پیسے نہیں مل رہے بیریہ ٹاؤن کی بزلی اور اکاؤنٹس بحال کیا جائیں گھروں میں پاکے ہیں بچوں کی فیسیں تک نہیں دے پا رہے معلوم نہیں سرمایہ کاری کا کیا بنے گا اور یہ بھی کہی جاتی رہی تھی باگ کہ اگر وزیراعظم کے گھر کو ریگولرائز کیا جا سکتا ہے تو بیریہ ٹاؤن کو ریگولرائز کیوں نہیں کیا جا سکتا اس پر جعوید چودری نے ایک کالم بھی لکھا جس میں انہوں نے موقف اختیار کیا کہ یہ بندہ اتنا برا نہیں ہے اور انہوں نے کہانی سے آگاز دیا کہتے ہیں کہ میں نے بچپن میں قاتل اور جج کی ایک کہانی پڑی تھی کہانی کچھ یوں تھی کہ جج قاتل کو سزائے مات سناتا ہے قاتل یہ سزا ہس کر قبول کر لیتا ہے لیکن ساتھ ہی جج صاحب سے درخواست کرتا ہے کہ فلان گاؤں میں میرے بیوی بچے رہتے ہیں وہ بہت غریب ہیں وہ شہر نہیں آسکیں گے چنانچہ مجھے جب پھانسی ہو جائے تو میری لاش آپ گاؤں پہنچائیں جج یہ درخواست منظور کر لیتا ہے قاتل کو چند ماہ بعد پھانسی ہو جاتی ہے جج لاش لے کر گاؤں پہنچتا ہے اور یہاں سے اس کی زندگی کا پورا زابیہ تبدیل ہو جاتا ہے وہ گاؤں میں غربت اور جہالت دیکھتا ہے وہ جاگیرداروں کے ہاتھوں غریبوں کو پامال ہوتے دیکھتا ہے اور اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جس شخص کو قاتل سمجھتا رہا تھا وہ مکمل بے گناہ تھا اصل قاتل گاؤں کا چہہدری تھا چہہدری نے پولیس کے ساتھ مل کر مجرم کو بلا وجہ پھسایا تھا بغیرہ بغیرہ یہ حقائق دیکھ کر جج کا جوڈیشل سسٹم سے یقین اٹھ جاتا ہے وہ استیفہ دیتا ہے اور اپنی باقی زندگی قاتل کے بچوں کی پرورش اور گاؤں کی بہبود کے لیے وقف کر دیتا ہے ملک ریاض کی کہانی بھی اسی قاتل سے ملتی جلتی ہے میں اس شخص کو انیس سو تشانوے سے جانتا ہوں میں نے اسے اپنی آنکھوں سے معمولی پروپٹی ڈیلر سے پاکستان کا سب سے بڑا ریل سٹیٹ ٹائکون بنتے دیکھا ہے یہ ٹھیکے دار تھا لیکن اس ٹھیکے دار نے پورے ملک کا لیونگ سٹینڈر تبدیل کر دیا آپ کو آج کے رازی سے لے کر خیبر تک جتنی موڈر نمارتیں نظر آتی ہیں آپ کو ملک میں ملائشیا اور تھائیلینڈ کے جتنے پھول بوٹے اور درخت نظر آتے ہیں اور آپ کو ملک کے مختلف حصوں میں کنسٹرکشن کی جتنی موڈرن مشینری نظر آتی ہے یہ سب اس ایک شخص کا کمال ہے یہ ملک میں مشینری بھی لے کر آیا کنسٹرکشن کی جدید ٹکنیکس بھی پل، آور ہیڈ بریج، انڈر پاس اور ٹرنل بنانے کی ٹکنالوجی بھی اور ملک میں الومینیم، یو پی وی سی ڈبل گلیز چیشا اور موڈرن کھڑکیاں دروازے اور ٹائلز بھی اس شخص نے متعارف کروائیں آپ تعمیرات سے بابستہ ساٹھ انڈسٹریز میں سے کسی ایک انڈسٹری کے مالک سے جا کر ملنے وہ ملک ریاض کو اپنا محسن بھی کہے گا اور اس کا شکریہ بھی ادا کرے گا لوگ موں سے کہیں گے یہ نہ ہوتا تو شاید ہم بھی نہ ہوتے آپ لاہور، کراچی، راولپنڈی اور اسلامباد کے بحریہ ٹاؤن میں رہنے والے کسی شخص کو روک کر پوچھ لیں وہ بھی گھنٹے بھر اس شخص کی تعریف کرے گا آپ بزنسمنوں، موڈشیز پاکستانیوں ریٹارڈ فوجی افسروں ملٹائے نیشنل کمپنیوں کے اگزیکٹیوز بیوروکریٹس، ججز، سیاستدانوں اور پرائیویٹ ملازمین کے رہائشی اڈریسز دیکھ لیجئے آپ کو ملک کا ہر اہم شخص بحریہ ٹاؤن کا شہری ملے گا آپ ملک ریاض کے سکولوں کالجوں، اسپتالوں مساجد اور شاپنگ سینٹرز میں جانے والے لوگوں کا ڈیٹا بھی نکال لیجئے آپ کو ہر شخص اس کی تعریف پرتا ملے گا لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ ملک ریاض کے مخالفین کی فرش بھی دیکھ لیجئے آپ کو ملک میں اس کے لاکھوں مخالفین ملیں گے آپ کو اکثر لوگ کھا گیا لوٹ گیا، قبضہ کر گیا کہتے بھی ملیں گے میں اکثر سوچتا ہوں پہلے لوگ کون ہیں اور دوسرے لوگ کون ہیں تو مجھے فوراں قاتل اور جج کی کہانی یاد آ جاتی ہے اللہ تعالی نے اس شخص کو ویجن اور گلیوری دونوں سے نواز رکھا ہے یہ صرف میٹرک پاس ہے لیکن اس نے انتہائی نامساد حالات میں کمال کر دکھایا حکومت نے پورا زور لگا کر پچھلے پچاس برسوں میں ملک کے دس بڑے شہروں میں کوئی ایک نیا سیکٹر ڈیویلپ نہیں کر سکیں لیکن اس اکیلے شخص نے چار بڑے شہروں میں پورے پورے شہر آباد کر دیئے آخر اس میں کوئی کمال تو ہوگا کاش حکومتیں اس سے مدد لیتی ہیں یہ اس سے تعاون کرتی ہیں تو یہ پورے ملک کا حلیہ بدل دیتا آپ آج اسلام آباد اس کے حوالے کر دیں تو اسے پانچ سال دے دیں یہ اگر اس شخص کو پانچ سال میں سنگھا پر نہ بنا دے تو آپ اسے پھانسی چڑھا دیجے گا مگر افسوس کا مقام ہے ہم نے اس شخص اس کو بھی بستر کے ساتھ لگا دیا ہے ہم اس کو بھی تباہی کبرتناک مثال بنا دینا چاہتے ہیں کیوں آخر اس کا جرم کیا ہے ہم پوری دنیا میں سی پیک کا ڈنڈورہ پیٹ رہے ہیں چین پاکستان میں پندرہ برسوں میں جتنی سروایہ کاری کرے گا یہ اکیلہ شخص اتنی رقم اس ملک میں لگا کر بیٹھا ہے یہ اگر یہ رقم ملک سے باہر لے جاتا تو اسے کون روک سکتا تھا ہم نے ناک رگڑ کر سعودی عرب سے صرف ایک بلین ڈالر لیا ہم آئی ایم ایف کا سات بلین ڈالر کا پیکز لینے کے لیے ڈالر کی مالیت میں بھی اضافہ کر رہے ہیں ٹیکس بزلی پٹرال اور گیس کی قیمتیں بھی بڑھا رہے ہیں اور عوام کو بھی مہنگائی کی گڑے میں تکیل رہے ہیں لیکن اس اکیلے شخص کی ویلیو تین ہزار ارب رپے ہے یہ اپنی ذات میں ایک آئی ایم ایف ہے یہ سعودی عرب سے زیادہ پاکستان کا دوست ہے آپ پاکستان میں کام کرنے والی تمام ملٹائے نیشنل کمپنیوں کی سرماکاری اور اساسوں کی مالیت بھی جمع کیجئے اور آپ اس کے بعد بحریہ ٹاؤن کی کسی ایک کمرشل ڈسٹک کی مالیت دیکھ لیجئے آپ حیران رہ جائیں گے آپ کو یہ کمرشل ڈسٹک مالیت میں ملک میں کام کرنے والی تمام ملٹائے نیشنل کمپنیوں سے بڑی ملے گی لیکن اس شخص نے کل فان کر کے کہا کہ یہ لوگ مجھے مار دینا چاہتے ہیں آخر کیوں آخر اس کا قصور کیا ہے ہم خزانے اور ڈیم کے لیے ڈالر ڈالر کر رہے ہیں ہم ایڈیاں رگڑ رگڑ کر دیامر باشا ڈیم کے لیے وہ مشکل آٹھ ارب سنتالس کروڑ جمع کر پائے ہیں آپ آج ملک ریاض کے ساتھ بیٹھئے اور اسے اسلامباد کا کوئی خالی سیکٹر دے دیجئے یہ وہاں اوورسیز سٹی بنائے گا ڈالروں میں بکنگ کرے گا اور آپ کے پاس ڈالر ہی ڈالر آ جائیں گے آج بھی ملک میں اوورسیز پاکستانیوں کی سب سے بڑی سرمایہ کاری بحریہ ٹاؤن میں ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ملک میں اگر کوئی شخص حکومت کے لیے پچاس لاکھ گھر بنا سکتا ہے تو وہ شخص ملک ریاض ہے لیکن ہم اس کے پوٹینسل اس کی کریڈیویلٹی اور اس کی مہارت کا فائدہ اگر ہم نے اس شخص کی ناک رگڑ کر رکھ دی یہ آج ہر شخص سے اپنا جرم پھوچتا پر رہا ہے اور لوگ ہس کر موں دوسری طرف پھیولیتے ہیں ہم کچھ نہ کریں ہم بس ایک فیصلہ کر لیں ہم جج کی طرح اس مجرم کا فیصلہ اس کے آباد کردہ شہر میں عوام کے درمیان کھڑے ہو کر کریں گے یقین کریں مسئلہ ختم ہو جائے گا آپ کراچی کے ایشیو کو لولیں ملک ریاض نے دوزار پندرہ میں بہریہ ٹاؤن کراچی لانچ کیا اس ساڑھے چھے عرب روپے کا منصوبہ تھا دو لاکھ لوگوں نے وہاں پلاتز ویلاز فلیٹس اور گھر خریدے اس شخص نے ساڑھے تین سال میں پورا شہر آباد کر دیا گیارہ ہزار فلیٹس اور گھر بن گئے اٹھالہ سو کلومیٹر چھڑکیں بن گئیں ایک کروڑ درخت لگ گئے اور دنیا کی تیسری بڑی مسجد بن گئی ایشیا کا سب سے بڑا گولف کورس اور ساؤت ایشیا کے سب سے وڑے ڈانسنگ فاؤنٹین بھی بن گئے اور لوگ وہاں باقاعدہ رہائش پذیر ہو گئے لیکن ہمیں اچانک معلوم ہوا یہ زمین سرکاری تھی ملک ریاض کا کہنا ہے کہ میں نے تمام قانونی کاروائی مکمل کی اربوں روپے ٹیکس دیا پانی کی کنیکشن کے لیے بھی 35 کروڑ روپے جمع کرا دیئے ہم 16 کروڑ روپے کا مہانہ بل بھی جمع کرا رہے ہیں ملی ڈیولپمنٹ آتارٹی کے ساتھ زمین کے تبادلے کا قانون 1982 میں منظور ہوا ڈی ایچے سمیت تیرہ ہاؤسنگ سکیموں نے زمینوں کا تبادلہ کیا سندھ گورمنٹ اور ملی ڈیولپمنٹ آتارٹی دونوں معاہدوں کو قانونی کہتی ہے اور ہم شہر بنا چکے ہیں لیکن لوگ آباد ہو رہے ہیں اور میری جان نہیں چھوٹ رہی مجھے کوئی بتا دے زمین کا تبادلہ اگر غلط تھا تو آپ باقی تیرہ ہاؤسنگ سکیموں کو بھی ساتھ کھڑا کریں آپ صرف میرا اعتصاب کیوں کر رہے ہیں آپ پورے ملک کو اور پورے علاقے کو صاف کر دیں صرف بحریہ ٹاؤن کو کیوں اور ملک ریاض یہ بھی کہتا ہے کہ آپ اس کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاہدہ غلط تھا تو آپ جرمان آیت کریں آپ وزیراعظم کے بنی گالا کے گھر کی طرح ہمیں بھی ریگولرائزیشن کا آپشن دے دیں ہم زمین کے قیمت اور جرمان آدھا کرنے کے لیے تیار ہیں ملک ریاض کی یہ بات ریزنیبل ہے بحریہ ٹاؤن کراچی کے پنتالیس ہزار ملازمین بھی روزگار ہوئے ہیں اور ریل سٹیٹ سے منسلک ساٹھ چنتیں بھی متاثر ہوں گی اگر ہم نے آج یہ فیصلہ نہیں کیا تو شاید پھر کوئی اور سرمایہ کار نہیں آئے گا